اے راہِ حق کی شہیدوں وفا کی تصویروں تُنہیں وطن کی ہواے سلام کہتی ہے اے راہِ حق کی شہیدوں پالٹ آفیسر راشد محنہ سترہ فروری انیس سو اکیاون کو کراچی میں پیدا ہوئے بیس اگست انیس سو کھتر کو جب وہ ابھی زیر تربیت تھے اپنی معمول کی پرواز کیلئے جہاز کو رنوے پر لیے جا رہے تھے کہ اچانک ایک انسٹرکٹر متی اور رحمان بہان اس جہاز کے کاؤپٹ پر داخل ہو گیا اور جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے گیا راشد محنہ ست کو جیسے ہی احساس ہوا کہ جہاز کا رخ بھارت کی طرف ہے تو اس نے جہاز پر کنٹرول پانے کیلئے جد و جہد شروع کی اور جب بھارت کی سرحد صرف چالیس میل دور رہ گئی تو اپنی جد و جہد کو لاحاصل دے کر جو انہوں نے جہاز کا رخ زمین طرف مو دیا ایسے میں ہم جہاز میں موجود انسٹرکٹر کی گھبرہت کا اندازہ کر سکتے ہیں جو اس نوجوان کو جانبوچ کر خود کو موت کے موں میں جانے کے لیے دیار دیکھ رہا تھا اس عظیم قربانی پر نوجوان پائلٹ آفیسر راشد محناز شہید کو نشان حیدر کے اعزاز سے نوازہ کیا آپ یہ اعزاز حاصل کرنے والے سب سے کم سندھ جانباز ہیں یہ کوئی عام ماں نہیں ایک شہید کی ماں ہے جس کا فخر گولال ہے جس نے دھرتی ماں کے لیے اپنی جان گربان کر دی پائلٹ آفیسر راشد محناز شہید کی والدہ کی آنکھوں میں آج بھی اپنے سپوت کے لیے محبن اور اس کی یاد صاف دکھائی دیتی ہے راشد محناز کے ساتھ گزرے وقت ان کی پسند لاپسند اور یادوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے بھائی انجم محناز کے چہرے پر آج بھی رونک آ جاتی ہے ہم دونوں بھائی ٹویں ہیں چھوٹے والے تو ہم لوگ اس پہ سوتے تھے صافت بیٹ پہ نا اور راشد کہتا تھا نہیں میں چار پائی پہ سو جاؤں گا شروع سے اتنا وہ سیکریفائسing تھے یعنی ہماری ڈسپلن تھی کہ جو پکا وہی کھونا ہے تو ان کو کریلے پسندی تھے وہ دور بیٹھتے تھے ڈیڈی تھے ضرور دستی منا کھلاتے تھے ڈیڈی یہ جو ریڈیگرام ہے یہ راشد کے یہ اس پہ سنتے تھے وہ یہ ابھی تک رکھا ہوا ہے ہم نے اتنا اونچہ لگاتے تھے بہنیں بہت دستیر بھوتی تھی انگلیش میوزک ان کو پسند تھا 20 اگست 1971 کے روز اپنے ہی انسٹرکٹر مطیو رحمان کی جانب سے دشمن ملک میں جہاز لے جانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے جب راشد منحاس نے جہاز کروک زمین کی جانب موڑا تو وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے بہادر جعباز بھائی کی شہادت کی خبر کو انجم منحاس کچھ اس طرح سے یاد کرتے ہیں 20 کو واقعہ ہوتا ہے نا 20 سیکنڈ کو آئے تھے ان کے ایئر فوس کے بندے آئے تھے اور وہ بڑے آفیسز آئے تھے اور وہ آئے سب سے پہلے ہم سب کو بلایا اور کیپ رکھی وہاں ٹیبل پہ اور پھر امی کو بولا کہ آپ کے بیٹے نے بہت بڑا کارنامہ انجاب دیئے اور وہ لیکن جان سے چلے گئے تو پھر ہمارے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئے لیکن پھر دس دن بعد یعنی 30 آگست کو جنرل یایہ خان نے نشان ادر کا اعلان کر دیا اور پھر ہمیں تھوڑا یعنی ہمارا دکھ کم ہوا گئے کم از کم اس نے جان دیئے ملک کے لیے دیئے اور کسی قوس کے لیے دیئے ایسی اس نے جان زائے نہیں گئی ان کی بہادری کے اقوال ہوں یا شائری گھر والوں کے نام لکھے جانے والے خطوط ہوں یا انگریزی موسیقی کے ریکارڈ آج بھی راشد کی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں اس ملک کی حرمت اور دفع کے لیے جان کی قربانی دینے والوں کی اب بھی کوئی کمی نہیں لیکن جو قربانی راشد منحاس شہید نے آج سے برسوں پہلے دی اس کی مثال ملنا ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی کروڑوں دلوں پر راج کرتے ہیں تو کئی ہوابازوں کے آج بھی آئیڈیل ہیں